اگرہ کا اپنا ایک لہجہ ہوتا ہے ایک دھنگ ہوتا ہے اس کو بولنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو وہ بولنے کا طریقہ جو ہے اس کو بھپالی لہجہ کہ لیجی آپ بھپالی انداز کہ لیجی بات کرنے کا کہنے کا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جن کا اچارہ آکسوڈ والا ہے ہم انگریزی جب بھی بولتے ہیں ہم اپنے ہندوستانی انداز میں بولتے ہیں انگریزی امریکنز بولتے ہیں وہ اپنے ڈھنگ سے انگریزی بولتے ہیں ایک انگلیش آدمی اپنے ڈھنگ سے انگریزی بولتا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں جو زبان پر بولی پر اثر پچاس ساٹھ ہزار کے درمیان یہاں کی آبادی تھی سن چھپن میں جب یہ راجدھانی بنا تو تقریباً دو لاکھ لوگ باہر سے ایک گم سے بھپالیا جو بھپال کے سن چھپن سے پہلے کے رہنے والے لوگ تھے وہ ماناریٹی میں آگئے ان کی تعداد پچاس ساٹھ ہزار تھی یہاں سے دو لاکھ لوگ ان کے ساتھ میں آ کر شامل ہو گئے تو ہماری زبان کے اوپر ہمارے لہجے پر ان دو لاکھ لوگوں کا بہت تیزی سے اثر ہیا اور ان کا ایک الگ لہجہ تھا ان کی الگ زبان تھی کوئی مراتھی تھا کوئی بنگالی تھا کوئی پنجابی تھا اس طرح کے لوگ جب میجارٹی یہاں ان کی ہو گئی تو ظاہر ہے اس زبان کا اثر ہوگا اب پہلے بھی سن چھپن سے پہلے یا سن سترہ سو بیس میں جب دوست محمد خان آئے تھے یہاں میجارٹی افغانی لوگوں کی تھی ان کی فوج کے لوگ تھے تمام وہ لوگوں کی میجارٹی تھی تو ان کی زبان کا اثر ہوا اور جو دوسرے باہر سے آئے ہوئے دوسرے لوگ تھے وہ مائنارٹی میں تھے ان کی اپنی زبان ختم ہو گئی ان کا اپنا لہجہ ختم ہو گیا اور یہاں اس کے ساتھ میں جڑ گیا افغانی لہجہ سن چھے سو پچاس کے آس پاس گونوانا کے ایک راجہ ہوئے تھے جن کا نام بھوپال شاہ تھا اور یہاں جو پچیس پچاس گونڈوں کی جو بستی تھی انہوں نے اپنے راجہ سے متاثر ہو کر ان سے پربھاویت ہو کر اپنے گاؤں کا نام بھوپال رکھا تھا آگے چل کر یہ اس کا روپ بگڑا اور اس کے اندر ہمارے انگریزوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے بی اچ او پی ایل بھوپال کی سپیلنگ لگ دی جبکہ بی اچ او او پی ایل ہونا چاہیے تھا بھوپال وہ ہے تو وہی زبان جو آپ بولتے ہیں اور پورا ہندوستان بول رہا ہے شبدوں کے اچارن میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے اگر آپ کسی سے پوچھیں گے آپ کہیں گے کہ کہاں جا رہے ہو اب بھوپالی اگر عام آدمی ہے تو وہ اس کو دوسرے ڈھنگ سے کہتا ہے بات وہی کہہ رہا ہے وہی شبد ہے سب کچھ لیکن ذرا سا انداز اس کا اپنا ہے کہاں جا رہا ہو خان ایک لفظ ہے خان ہمارے یہاں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور یہ لفظ نہ صرف عام آدمی بلکہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں خان دراصل ایک قسم کا محبت بھرا ایک شبد ہے خان کہہ کر ہم کسی کو عزت بخش دیتے ہیں اس کا تعلق کسی مذہب یا دھرم سے نہیں رہا ہے ہندو ہو عیسائی ہو کچھ بھی ہو جین ہو پارسی ہو سب ایک دوسرے کو خان کہہ کر سنبودیت کرتے ہیں کیوں خان کہاں جا رہے ہو ارے خان ادھر تو آو ارے خان تم نے وہ کام نہیں کیا دیکھو خان یہ بات غلط ہے اس خان کا استعمال ہوتا ہے لوگ اب پڑھ لکھ گئے ہیں تو ظاہر ہے پڑھنے لکھنے سے ان کی بھاشا تو بدلے گی ہم ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس چارن کیا ہوتا ہے جا رہے ہو خان نہیں جا رہے ہو خان ایک صاحب سے کسی گھٹنا کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ گھٹنا کیا تھی اب وہ کس طرح سے بھوپالی بھائی ہے عام آدمی ہے بے پڑھا لکھا آدمی ہے وہ دیکھی کس انداز میں اس بات کو کہتا ہے ارے خان میاں کو گرفتار کرنا کوئی ہسی کھیل نہیں ہے خان اب جگر چاہیے خان ان کو گرفتار کرنے کے لیے مگر خان ہوا کیا یہ تو بتاؤ اس آدمی سے وہاں کھڑے لوگوں نے یہ سوال کیا اب وہ سناتا ہے کہ دیکھئے کیا گھٹنا ہوئی بھائی میاں آپ کو تو معلوم ہی ہوئے گا ساتھ کہ آج تھی میاں کی پیشی میاں اپنے تانگے میں بیٹھے اور اجائلت کے لیے چلے تو مچ کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا اپنے چنوں خان تانگا چلا رہے تھے میں آگو ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور میاں پیچھو والے سیت پر بیٹھے اب ساپ چار بٹھے پہ پہنچے تو میاں نے تانگا رکھوایا اور کین لگے پہلے چاپی لو خان پھر چلتے ہیں میں نے آواز لگائی لڑکا چاہ لیایا چاپی پان وغیر رکھایا اور ساپ چلے عدالت کو آپ چاپ بھائی میاں 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 آپ چاپ بھائی میاں